وَالنَّبِيُّ اِنَّا عَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشْرًا وَنِزِيرًا وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَصِرَاجًا مُنِيرًا مَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا صدق اللہ علیہ العظیم صلوات بار محمد و اہل بیت جملہ صاحبان ایمان سرکار دو عالم دی آمد تا میں مبارک بات پیش کرنا اور مبارک بات دی وصولی واسطے لیے ایک مرتبہ درود سارے حضرات پڑھ رہا لیں اللہ علیہ العظی اللہ علیہ و حمد دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریک ذکر خیر دے صدقہ نال ساڑھے گناہ معاف فرمائے اللہ پاک تمام حاضرین دیاں خواتین و حضرات دیاں دلی دعاں کبول اور منظور فرمائے جناب کو منصاب دی یہ ساری محنت اور کاوش اللہ پاک جنہاں ہوئے ختم یہ مرتبہ دست کا اپنے دربارچ قبول اور منظور فرمائے میرے معترم سامین جیسا کہ تمام دوستان دے لے مجھے کہ سرکار دی آمد دی امیفلے شائر آئے گا یا ناد خان آوے گا یا خطیب آئے گا یا عالم دین آئے گا یقیناً اس سرکار دی اوصاف بیان کرے گا سرکار دی حسن بیان کرے گا سرکار دی صورت بیان کرے گا یا سرکار دی صیرت بیان کرے گا سرکار دی نور ہونا بیان کرے گا پھر نور تو بشر ہونا بیان کرے گا میرے خلی اے ہی پڑے گا جڑا آئے گا اے ہی پڑے گا سرکار دی پہلی آلت پڑے گا نورانی پھر بشری کفیت ہو پڑے گا پھر سرکار دی صورت تے بیس کرے گا پھر سرکار دی صیرت تے بیس کرے گا یعنی جڑے رختوں میں پڑے آ جائے گا ذات بے عیب ہی نظر آئے گی اگر سرکار نو تسی بشریت جو بے کھو گئے تو بے عیب نظر آئے گی نورانیت جو بے عیب نظر آئے گی ویسے نورانیت جو بے عیب رہنا کمال نہیں بشریت جو بے عیب رہنا کمال سرکار دی نورانی حیثیت نو پڑے آجند ہے کہ سرکار کی نیا پردیں اچ پہلے رہے پھر کنیا پردیاں چرا ہے پھر کلے کلے پردے چاہے پھر بشریتی حالت چاہے وہ جڑا عالم نور ہے نا جی او دے وچ بے عیب رنہ کمال نہیں خور بے عیب ہے فرشتہ بے عیب ہے جڑے نور چنے وہ بے عیب ہے حالت ہی ایسی ہے کہ بے عیب ہی رنہ ہے نا او تو تک برائی جاندی نہیں او تو تک عیب جاندہ ہی نہیں او تو تک کمی جاندی نہیں اگر ہیلیکاپٹر تو بہت کہ وزیر اللہ سلام زدگان سارا دورہ کر کے چلا جائے تو واقعے میں چھٹویں اپنے عبدے نہیں پہنڈ دیتی چھٹو تو تک رپڑ دی نہیں حضور جتہ تو اسی بیٹھے سو ہیلیکاپٹر تو بے کے جو سارا پھر چڑے ہیں تو جتہ تو اسی بیٹھے وہ تو تک چھٹویں اپنے ہی نہیں تو تو اڈے کپڑے اگر صاف رہے نہیں تو تو اڈا کمال نہیں ہیلیکاپٹر وہ تو تک آیا ہی نہیں جتہ تو تک چھٹاں اٹھ دیا سان جڑا عرب دیا چھٹاں چھٹاں چھ رہ کے بے عیب روے انہوں محمدہ سرکار دا بے عیب رہنا بشریت چھ کمال ہے میرے محترم سامین فرشتے دا بے عیب اونا اور گر لے سرکار دا بشریت چھ رہ کے بے عیب اونا اور گر لے وہ لوگ کمال ہی نہیں انہ جیسا بیسے آپ نے اپنے کہنا کوئی بے وکوفی ہی ہو سک دیے جنہ دا دروازہ ہر ویڑے مسجد جو کھل دا ہوئے جائیو سک دینے جنہ دے پھلی دی آئی نہ سکتاں میرے محترم سامین سرکار دو عالم بے عیب ذات نے ان صبح تو لے کے شام تا کسی پڑھا گے ملاد میں شروع کرنا پہلے میں تھوڑے جے گزارشات پیش کرنا لگا ہوں وہ بڑیاں اہم ہیں سرکار دے عصاف بیان کرنے ناد خان بلا ہوگے اور صفتہ بیان کرے گا زاکر صاحب میرے تو پہلے عصاف رسول بیان کر رہے ہیں میں بھی جناب دیاں صفتہ پڑھ دینا ہاں ایک گلی بڑی اہم ہے یہ ملاد کیوں دینے سرکار دیاں محفلہ کیوں دینے تاکہ سرکار نال تعلق پیدا ہو جائے سرکار نال عشق پیدا ہو جائے سرکار نال محبت پیدا ہو جائے جنا عشق و محبت ہے نا جی میر بانی کر کے یہ اندر ہی ہوتا ہے کہ تو عشق بھی محبت میں مہا پہلے عشق تاہ ہوندے موت لکھے ہوندے آشق تا موہ ہورتا رہنا ہو جاندہ رنگ بدل جاندہ نہیں ایتھیک کفیت جدہ نا عشق ایتھیک کفیت جدہ نا محبت او اندر ہی ہوتی ہے باہر نہیں ہوتی باہر ادا اظہار ہوندے باہر ادا اظہار ہوندہ ہے ایڈ مسجد ہے نا مسجد دی اندر عزت انا تب اندھا جوتی او را لا کے اندر جاندہ ہے بندے نو تسی مسیح تے پیڑی گال کر دے ہو او آنا تو باہر نکڑ میں تنوں دا سنا مسجد چے پیڑی گال کیوں نہیں کر دا او اظہار ہے مسجد دی اندر عزت ہے اظہار ہوئی جاندہ جا عزت ہوئے تھے محبت ہوئی ہوئے تے اظہار ہوئی جاندہ ہے میرا آج دا پیغامے بے کہ اگر یار سی پڑ پڑ کے خطیب تے ذاکر تے عالم تے شوہ راہ تے سن سن کے اتنی خوبصورت انتظام کر کے اتنے خوبصورت محاولت مطواتر خوشبو آ رہی ہے تو انہوں یہ آ رہی ہو نہیں ہے ایسے تک تے آ رہی ہے نا میرے محترم سامین خوشبو پھول موجود نے اینا دے بچ خوشبو ہے تے آ رہی ہے نا ہے تے آ رہی ہے نا وہ یار ہو دے اندر خوشبو ہوئے لیکن او دا اظہار کر رہی ہے ہے تے آ رہی ہے اب سوز دی گال لے بے کے اندر جتنا ہم عشق رسولت محبت پیغمبر ہوئے اظہار دے اونا چاہی دینا جی مہربانی کے بلا او دا اظہار بڑا ضروری ہے ویسے اگر آکھو نا منن دی گال لے تے من پورا عرب حضورنو گیا جے تے منن دی گال لے تے کافر حضورنو من گیا سن یہودی حضورنو من گیا سن عیسائی حضورنو من گیا او من کے یہودی کیوں نے او من کے فیرس آئی کیوں نے عرب دے بندے این جے حضورنو من گیا سان کہ حضور ایک بندے نو آکھیا پتے نو اللہ کہہ رہے ہیں زنیم ہے تو زنیم آن دے لے حرام زادے نو اس نبی تے گسانی کی تا اس اممہ نو جا کے پوچھے میرا ابا کون میں منن دی گال پیدا سن جنو حرام زادہ آکھیا ہوئے وہ تھی پہند ہے اس جا کے مانو کرن لگا اممہ جیڑا توں میرا ابا دس نہیں ہے اگر وہ ہی میرا ابا ہے تو پھر تو میں حلال دا ہویا نا وہ ساکھیا کیوں تینوں کیوں شک پہ گئے وہ ساکھیا جیڑا اصلی ابا ہے وہ دس وہ ساکھیا میں تیری ماما میں نو پتا ہے میں وہ ساکھیا جنو میں نو حرام داک ہے وہ اس کا دی چھوٹ بولے آئی وہ سادے کے وہ سادے کے ایدہ مطلب بھی کافر بھی پیان دا سی کہ توں سچا ہے جیڑا مان دے مقابلے تھے میرے نبی نو سچا کہا رہا ہے وہ کافر ہے کوئی نبی نو سچا من رہا ہے تو پیان دا نا اممہ چھوٹنا بول سورہ مبارکہ ایک کلم ہے جی انہیں تینے پارچ تیرہ نو پر آئیت پڑھ کے رام نر بیک پہ بندیتہ ذکر موجود ہے مولاد وانو جزا دے ہوئے کافر پھر کافر ہی رہا ہے تو نبی نو ایڈہ سچا من کے بھی پھر کافر رہا ہے یارا نبی نو ایڈہ سچا پہ مان دے کہ ماں دی نہیں مان دا تے پیغمبر دی مان دے حضور نے فرمایا اگر میں آقا پاڑ پیچھے فوج ہے تو اڑیتے عملہ کر لگی ہے انہاں کیا مان جائے حضور نے فرمایا تو اسی پاڑتے چڑھ کے پیچھے کوئی فوج نہ ہوئے پھر کہن لگی ہے ایسی سم جانگے ساڑیا نظرہ توکھا کہا رہی ہیں تو ہوتے چھوٹ نہیں نا بہت یہ دا مطلب ہے سچا مان گئے سن تے حضور کو فیصلے کروان دے سن اچھا امین انہ مان دے سن کہ سارے مکہ دی آمان تا نبی دے کھول سن کی خیالتوڑ یارا مان تو دیر رکھی جان دی جنو بدا ایمان دار سمجھے یہ دا مطلب ہے پورے مکہ دے مشرک یار ایمان دار من کے بھی مشرک نے تے صادق من کے فیر مشرک نے وہی من دے تین من دے ہیں وہی نبی نو من دے سن یار من دے سن صادق من دے سن امین من دے سن اصل گل کی نبی دی ذات نو من دے سن جو نبی آن دے سن نو نہیں سن بہت شکریہ میں پینا پیغمبر انہو اکا شراب چھڑ دے ہو انہا نہیں من نی زنا چھڑ دے ہو انہا نہیں من نی جوا چھڑ دے ہو انہا نہیں من نی بوت پرستی چھڑ دے ہو انہا نہیں من نی میرا خیال ہے کہ جو جو نبی چھڑاندہ جائے جے بندہ چھڑے نانا سمجھو مکہ دا مشرق ہے کمالے گھر نہیں پسند آئی میں پیانا یار مندت کافر بھی نہیں مندت مشرق جدو وہ ساں اقرار کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ اتنی اقرار کر رہے ہیں محمد الرسول تھے محمد الرسول اللہ کی ترجمہ تو ہاں سنے آجی محمد اللہ کے رسول ہیں اگر ہیں تو قانون بھی ہے اگر پیغمبر ہیں تو قانون بھی ہونے جی کریے کہ مندت مشرق تے کافر بھی سانو اساں ہو جیتا نہیں نا ملنا کہ نیرا ماننی جھڑنا ہے اساں ہی کرنا ہے کہ اپنی ذات اج تبدیلی لیونی ہے تھوڑے ہی بولے ہو وما آتاکم الرسول فخضوہو جو رسول دے وہ لے لو وما نہاکم انہو فنتہو ملاد تا سواد او دو اونے جدو اسی اٹھ کے نا تو سوچ دے گیا ہے کہ نبی ڈھکیا کتھو کتھو ہیں نبی دیتی کڑی کڑی شہر ہے نبی دا لینہ اے اصل اسلام ہے نبی دے منہ کرنے تے باز آجنا اے اصل مقصد ملا دے اوہ میں بیان کر دیتا ہے ہم ملاد شروع کرنے کرنے مہربانے توہاں تائید کر دیتی مہربانے زندہ آمدے موستفا مرحبا آمدے موستفا مرحبا 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 خیرائے مدہ مدہ آمدے مرحبا یہ لو جی اے آمدے مصطفا تو پھر میں نے پھر گل ہو رہی آدھا گیا ایم پی اے نو بندہ صدی ہے ایم این اے نو بندہ صدی ہے او دے اگے چندیاں بھی لائے کلے بھی گڑے دیکھا کہ آگیا جی آگیا کمال ہوگی اگر جاندہ اس سکول دے جائے اس علاقے نو تو کوئی بال بھی تھی داثر کرنا چاہیے دے میں نا آیا تے وہاں بندیاں چھاڑا بھی ماری ہیں بندیاں نارے بھی لائے ہیں آہ 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 جی آگیا 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 جی رہا بڈا بندہ ہوندہ ہے کوئی دیکھے جاندہ ہے دیکھے جاندہ ہے او جی رہا بڈا بندہ صدی آوے کج نہ کجے تے لالچواس دی صدی ہے جاندہ ہے کہ آوے گا دے کجے اگر اس سکول دے جائے تو میرا خیال باچ بچے داخل کرنے چاہیے دینے جی ہاؤسپیٹل دے جائے ڈاکٹر دے جائے تو اتھا مریض ہے کرنے چاہیے دینے ادا مطلب ہے کہ اگر وہ پارک دے جائے تو بندہ ہوندہ دنگر بن جڑے پھر بھی وہ راضی نہیں ہونڈ لگا تے جی اور سکول دے جائے تو بچہ ہی داخل کوئی نہ کر رہی ہے وہ آگیا کہا تُس ہی تیسے قابل ہی نہیں سو یار ایم پی ہے تے ایم میں نہیں آوے تے بندہ آگے نگڑی بھی مارے تے پنگڑے بھی مارے تے آگے ہم تمہارے ساتھ ہیں تے جڑی شہ دے جائے انہوں استعمال ہی نہ کرے راضی کیسے ہو جائے کیا بات ہے تے سڑھو وہ یار راضی ہو دوں گا جنہیں میں تُس ہی استعمال بھی کرو گے میرے عزیز دوستوں اے میرے آتھے جو قرآن ہیں آخر نبی دی آمد تے مرحبا مرحبا پیانے ہیں نبی جان لگے ہیں کوئی دے بھی تے گہرے ہیں وہ یار دے گئے ہیں قرآن تے میرے آتھان دے بچے ہیں دو شہمہ نبی فرمایا میں دیکھے جا رہے ہیں اِنِ تَارِكُمْ فِيقُمْ سَقَلَيْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَاِتْرَتِ اَحْلِ بَیْتِ ایک قرآن دے کے جا رہا ہوں دوسری اپنی اہلِ بیت دے کے جا اے دا مطلب ہے قرآن پڑھ دے جاؤ دھامن اہلِ بیتنا وابستہ ہو جاؤ نبی ملاد تے بھی راضی ہو جاؤ کئی ہاں بندیاں قرآن اُدھن دا ہی بے گیا جی دن دے تھلے ہو لنگے تو انہوں نے پتہ ہی تھے قرآن رہ کے دو ماں جی ہم تھلے ہو لنگان دے ویسے آیا ہے اس کا ہم میں نہیں سی یہ تھلے ہو ساری دنیا لنگڑا ہوں تھا تو اللہ اتھے ہی رکھتا تھا تھلے ہو سارے لنگ جنگ تو آڑی کیا بات جی میرے بھائی کمر صاحب آج ہو یا ٹور جو توجہ ہے تو آڑیلت بندے بند ہیں تو آڑیلت توجہ ہو گئی ہے میرے لو کوئی بند ہیں میں قرآن بھی سامنے رکھتا تھا پھر بھی میرے لو کوئی بند ہیں کمران دا علاقہ ہے جی تا کمران آجانو اتھے بند ہے کہہ دیوالی ہو رہی انتی جو ہے مہربانی بہت شکریہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سلوات پڑھو ایک بری سارے درہا میرے لو گالی پول گئی کی گل کرتا سب گل کی ہو رہی سی ہاں قرآن پاک اگر تھلے ہوں ساری دنیا نو نگانا ہونتا تو میں اتھوں اتھارن دی لوڑی کوئی نہیں اگر تھلے ہوں سارے لنگ جاندے اے تھلے ہوں لنگانا واسطہ نہیں آیا انہوں بچوں کھولو کھول کے ترجمے لن پڑو اے کوئی آندہ جے پہا اے لامہ اقبال تو اڈے آپ نے زلہ سیال کوٹی ہے نا زلہ ساڑا اے تھو لامہ اقبال گزرین لامہ اقبال بڑی سورچ قرآن پڑھ دے سانتے والدے گرامی کلوں گزرے شیخ نوردین صاحب وہ کہہ لگے اقبال اے پتر قرآن پڑھ سونا تو پڑھ نہیں دے تو نے پتا ہے پہ کی پہا کرنا وہ کہہ بج دسو وہ کہہ پتر نے دے جنیاں گلہ اتو اتریاں اے سمجھ کے پاڑھ پہ ساری گارہ میرنال پہ ہوں دیں سبحان اللہ اے اتو جنیاں گلہ اتریاں ساریاں گلہ چکر یہ کہہ میرنال پہ ہوں دیں پتر پھیر فیدہ ہونا ہی خدا دی منو قسم اے جا تھلے ہوں لگاندن نا دوں آجنیاں انہوں نے سکیناں تو دن ہوشی نہیں ہوں دی بکتوں پر لنگ نے میرا خیال جنہاں جنہاں شادی شد آنے تو اسی دے بولو جار باقی جنہاں چھوٹے بچے 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 پریکٹس میک سے مین پرفیکٹ تو آنوی تجربہ ہو گیا تو اسی بھی ٹھیک ہو جو گے وہ جنہاں تھلے اور لنگ دے ہوں دے نہیں انہوں کو تمہیں ہوں دیئے پہ مطلبی دن ہی ایسا ہوں دے ہیں انہوں تھلے ہوں دے ہیں میں سوچی جو ہے نا گل کسے بڑے سیانے کام کیتا ہے پہ دے تھلے ہوں لنگ ہو وہ دہ مطلبی نہیں پہ لووی لنگ گیا وہ دہ لنگ گیا ہو نہیں وہ دہ مطلبی پہ پتر ایک کانون ہے نمی زندگی دا آگاز پہ کر دے اور ساری زندگی یہ دے ماتحد رہا جے ماتحد بہت شکریہ کرو جیڑی گل دی منو سمجھ آئیے نا وہ یہ بھے کہ دے ماتحد زندگی گزارنی ہے آپ بندیاں کڑییاں پاہیں ہیں خیل عبت بڑی بندیاں کڑییاں پاہیں ہیں ہتھانوی تو پیرانوی پاہیں ہیں میں کسے کھنوں پوچھا ہی اسی میں کہے کڑی کیوں پاہنے ہیں اور ساتھا کہا پتہ رگے میں گرو دا بدہ آن میں آزاد نہیں اسے کھلے نہیں فرماwenے اور ساتھا کہا میں ایتھے کڑی پاہیے کڑی دا متنبی ہے نہیں کہ میں آزاد نہیں میں کسے دا کیدی آن خوال کریں بدہ آن اسے دا بدہاں اسے کہ پیر نو کڑی تاں پائی دیئے تاکہ پیر پٹن لگ گیا میں نو پتا ہوئے کہ میں آزاد نہیں آہ میں اوہ در جانا ہے جہ در گروہ اکھے ہاتھ بھی میں اوہ در کرنا ہے جہ در گروہ اکھے یہ دا مطلب ہے ہتھاں پیرا نو رواج نو کڑیاں پانیاں اور نہیں جے سمجھ کے پائی ہوئے بندہ مطقی ہو جانا میرے بانے یار ہر گال دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے وہ دے پچھے سنو پتا نہیں نہ ہوتا جے سنو دے پورا کڑی دا پتا نہیں کیوں پائی دیئے قرآن دا بتاتے تاں لگے جہاں بچوں پڑیئے شروع کرنے ہاں جی ملاد پاک شروع کرنے ہاں یہ جی کریئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جڑی میں آئیت مجیدہ جناب تے سامنے پڑیئے سورہ مبارکہ آزاد دی آئیتے اللہ فرمائے دا یا ایوہ النبی اے نبی اے نبی انہار سلنا کا میں نے تجھے بھیجا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا اے نبی اے نبی ہم نے تجھے اے سائی صاحب کی آل ہے ٹھیک ہو آن ترے ٹھیک ہو حال میں مگروں پوچھے ہیں سائی صاحب پہلے آنکھے ہیں سائی تو میں من گئے ہیں نا پہلے وہ یار میں پوچھے ہیں سائی صاحب کی آل ہے یہ دا مطلب ہے سائی میں پہلے من گئے ہیں سائی میں پہلے من گئے ہیں حال میں مگروں پوچھے ہیں قرآن تو میں رات تھی نبی اللہ پہلا آکھے ہی تو پیجیا انہیں بعد ہے یا ایوہاں نبی او انہا رسلنکا شکر یا ایوہاں نبی او انہا رسلنکا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا اے نبی ہم نے تجھے اللہ نے پیجیا ہی نبی اللہ نے جے اللہ نبی پیجیا نہ تا جو ملاد جو اٹھن تو پہلا پہلا اچاریاں سال لڑ گارے پر چوکڑ کر جائے کمان ہے یار اے وکھری گارنے کے نبی نے چاریس سال بعد دسیا میں نبی ہیں تو انہوں پتہ ایک کوئی نبی سی جنہیں مادی گودے چاکے ہیں حضرت عیسیٰ نے مادی گودے چاکے سی میں نبی ہیں اور کتاب لے کے آیا ہوں مادی گودے چاکے ہیں کتاب لے کے آیا ہوں بھجا آلانی نبیہ اور مجھے نبوت دے دی گئی ہے میں نبی بن کے آیا ہوں یہ مادی گودے چاکے ہیں میں نبی بن گیا ہوں تو میں نو نبوت دے کے پیجیا گیا ہے جیڑا ایدہ چھوٹا نبی ہے جیڑا ایدہ مریض نبی ہے جیڑی تصدیق نہ کرے تو نبی نہیں بن دا وہ مادی گودے چاکے ہیں یہ چاری سال لیٹ کیوں ہو جانا تو انہوں پتہ ہے حضرت عیسیٰ مادی گودے چاکے ہیں میں نو ایک کرسچن میرے بان کہنے لگا تو اڈا نبی تو سنے چاری سال بڑے ہیں ساڈا تے گودے چاکے ہیں تو سردار بچو کرو ہے میں کہا سردار تے ساڈا ہی ہو سکا تو اڈا چاری سال بعد نبوت ملی ہو تو جبریل آکہ تے سیب تو اڈا تے نبوت پہ ہوں دی تو اڈا یہ کتابہ چھ لکھیں میں کہا سارے یہاں دجیاں کتابہ چھ لکھیں ساڈا قرآن چکونے لے سبحان اللہ میں دجیاں کتابہ کیسے اسے مدار نہیں اصل جڑی لا ریب کتابیں نہ ہو قرآن باقی کتابہ میں کہیں جی لکھیں ایدہ چگل کر اللہ نبی بنا کے پیجئے ساڈے نبی دی والدہ دے نا دی سورت قرآن چھ موجود ہے کوئی سورت آمنہ ہے بچے میں کہا نہیں سورہ مریم ہے میں کہا ہے کہاں لگا پھر بے ہلو کتاب تو اڈے کو لے قرآن تو اڈا ہے او دے سورہ مریم موجود ہے ایک سو چودہ سورتہ نے اونا چو اکتے ساڈے پھر رہنما دی ماں دی نا دی سورت ہے نا تو سی بکھاؤ کہ سورہ آمنہ ہے جہے تو میں مہین جی ہو جندہ جی میں تو سی ہوئے تو کام موجود گیا میں کہاں اللہ دے بندیا سورتہ ضرورت دے مطابق ہوں دیا قرآن دیا سورتہ ضرورت دے مطابق ہوں نبی نو لوکاں بے اولادہ کھائے تو سورتہ ہی نبی دے حتہ دی ایک گستاخ نے گستاخی کی تھی اللہ فرمائے انہاں ساریاں روٹیاں دے شڑیاں نے آپ روزہ پانی نہ کھولے اللہ فرمائے حیدہ مطلب کی یہ نہیں اگر نہ کرندہ میں حیدہ مطلب بے کہ حضرت مریم تے بے غیرت لوگاں نے بڑا پیڑا الزام لیا سی تے اللہ الزام نکتو ہے واسطہ تو سورہ مریم پہ جیے ساڑھے نبی دی ماں تے اجدہ الزام ہی نہیں لگا مولا تو انہوں جزائے خیر دے بے چونکہ بغیر شاہر تو بیٹا آیا بیٹا بھی پاک سی ماں بھی پاک سی بیٹا بھی طیب سی ماں طیبہ سی بیٹا طاہر سی ماں طاہرہ سی اور پھر اللہ لصفائی باس نے پوری مریم پہ جنی پہی ہے پہ ہیا کرو اے جنی افیفہ ہوگئے بطول ہوگئے اے جنی دیر نہیں ٹھیک ہے جنب اے نبی ہم نے تجھے بھیجا شاہدا شاہد بنا کے و مبشرا اور مبشر بنا کے و نظیرا اور ڈرانے والا بنا کے اور ہم نے تجھے بھیجا ہے اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا بنا کے اور ہم نے تجھے روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے کہ آپ باتیں انہاں بندیاں دیا کی دے دی ہر سال سال بعد منوانا پہندہ ہے مسلمان نہ نو کہ ملاد منانا جائز ہے سال بعد دلائل دینے پہندنے کہ نبی داراصل نور ہے اللہ قرآنچ میں سے سراجن منیرا اللہ کہہ رہے ہیں تو چراغ ہے اور روشن چراغ ہے اللہ منیر کہہ رہے ہیں منیر حضرات منیر جنہوں اللہ منیرا کھنا او دے نور ہونتا شاہد نہیں کری دا منیر چلو روشنی من جا چاننن ہی من جا چاننن نبی نور نہیں آنتا تو کوئی گلے نہیں میں پنجابی کر دینے نبی نو اللہ چاننن بنا کر پیجے نبی نو اللہ لائٹ بنا کر پیجے ہونتے بابے بھی سارے انگریزی بول دینے آبا لائٹ انگریزی دا لفظے کے اردودہ کے پنجابی دے لائٹ دی کی بابے آن دینے روشنی آئیے کے نہیں چاننن آیا کے نہیں پتہ کر چاننن آیا کے نہیں کی آن دے جنہیں پڑھنا ہوئے نا سورے پیپر ہوئے وہ لیٹ آبے تا چیرہ ہوتا کھل جانا ہے وہ آگے جی جس بی بی نے بھنڈ رہا جانا ہے اس طریب تب ہی پہی ہے وہ بھی لیٹ آبے تو کھل جانا دی وہ آگے جی آگے جی کھل پڑھنی سے ٹھیک تجرہ کس طرح ککڑ پیا کرتا ہے وہ تو لیٹ آجائے موٹر پہ کھول دا کسے دی وہ تو لیٹ آجائے وہ تو ترہ نکل جانا ہے ترہ چوراں دے نکل دے کمال ہے بھائی جی دو نور ہوں دے جی دو لائٹ ہوں دی ہے جی دو روشنی ہوں دی ہے شریف راضی ہوں دے نے کہ لائٹ آگئی ہے چور پریشان ہوں دے نے جتھو آگئی ہے ان پتہ لگئی ملا تے گڑا گڑا راضی ہوں دے ملا تے راضی ساتھ ہوں دے چور تے راضی نہیں ناو قرآن دی میں نکل سمیں نبی تو پہلائے نہ نیرا سی نہ ماں دے س دی سی نہ بہن دے س دی نہ پانچی دے س دی سی نہ پتی جی دے س دی سی اے لائٹ آئی ہے تیرہ پدیاں پندیاں نو پتہ لگئے تین پیار کے میں دے 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 ماں دے سامنے سر کے میں کری دے جو آئی نو سر آنے کے میں بھائی دے میں نو قرآن دی عظمت دی قسمیں نیرا ہی رہی دا جے شب سرکار تشریف نہ لیا ہوں بسم اللہ خیر اللہ جناب میرے بہت شکر ہاں بہت شاد نرہ رسال نرہ حضر ملاد دے بسم اللہ ملاد دے بڑے رخنے جہاں آج رخ کئی رخنے ایک نہیں بڑے رخنے ملاد پڑھن دے آج جہاں رخ میرا دل کی تن پڑھا او اے وے اللہ فرمتا بشیر المومنینہ مومنوں کو خوش خبری دے دیں مومنوں کو اللہ نبی دے پیجندہ سکر کر کے پیاندہ ہے وَبَشِّرِل مومنینہ ایمان والوں کو خوش خبری ہو ایمان والوں کو ہم سواد آیا جو میں تُو سا سنے ایمان والوں کو خوش خبری ہو میں حیران ہاں بندیاں دیا کرانا جو قرآن بھی ہے تے روز تلاوت بھی کر دیں تے اللہ فرماندہ ہے میں تنو پیجیا شاہد بنا کے نظیر بنا کے مبشر بنا کے دعوت دین والا بنا کے تے سراجن منیر بنا کے تے پیجند و بعد اللہ پہ فرماندہ ہے وَبَشِّرِل مومنینہ خوش خبری ہو ایمان والوں کو خوش خبری آن دینے خوشی دی خبر نو وہ بندے جہندے لے پہ جنہیں قرآن پڑھ کے بھی پوچھ دینے اے خوشی کتل ہی وہ زندہ ہی اونگے وہ بندے بیسے اللہ پہ آن دا ہے خوش خبری خوش خبری ہے ایمان والوں کے لیے برہ ایک گھنے میرا خیال ہے پریشان ہوں دی لوڑ نہیں بھئی ایمان واسطہ تے خوش خبری ہے خوش خبری کتے واسطہ بھی اور یارا ایمان والے واسطہ خوش خبری اچھا خوش خبری جڑی ہوں دی ہے نی وہ سارے واسطہ ایک خبر خوشی دی خبر نہیں ہوں دی اب میچ پہ ہوں دے نی کرکڑ دے میچ پہ ہوں دے نی ٹھیک اگر پاکستان ہندوستان کو جیت جند ہے خبر تے ہیں نا خبر کیے خبر ہے وے کہ ہندوستان تو پاکستان جیت گیا خبر سارے ہوں واسطہ احسان جی ہے خوش خبری سارے ہوں واسطہ نہیں تو آڑی کیا بات ہے جی میں آنا خبر ٹھیک ہے کہ اگر پاکستان ہندوستان کو جیت گیا ایک خبر ہے اس خبر نو خوش خبری بندہ جا کے آکے ہندوستان نے چکہ تو آڑے واسطہ خوش خبری ہے مہاری کھانی ہے نو انہا واسطہ کنو خوش خبری انہا واسطہ کنو خوش خبری انہا واسطہ کنو خوش خبری خوش خبری تو انہا واسطہ میں جیتے ہیں خوش خبری تو انہا واسطہ میں جیتے ہیں خبردار متاترنی ربیو نورج کہ سہ بھئی مانوں نا آکھیں عید مبارک آہ میربانی کے بنا نا نا تحان رکھا جائے ہمیں کوئی حتی پہ جائے گا نا 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 پہلے چیک کر رہے ہیں پہلے بولو یا اگر بندے سمجھ دے ہو بھی ایمان والے ان وہاں کو عید مبارک کیونکہ ایمان والے ہمیں سے خوشکبری کی خوشکبری ہے اللہ فرماتے فضلان قبیرہ فضلان قبیرہ سمجھ آل دے علاقہ جو کبیر دا کی ترجمہ بڑا ایدہ مطلب اللہ نے فضل بھی چھوٹا نہیں کیا فضلان آن جے سارے بولو نا فضلان قبیرہ فضلان جتے بندے دادلی نے دے دے تے نارے شہرے نہیں مار دے اتے پھر مولوی اس نہ کر دے سارے ہم نار لانے فضلان فضلان سبحان فضلان دیکھو جی کبیرہ جی دوان دے ہو سوا لو جی آج نہ نارا آیا نہ ایدہ ترجمہ ہی نکلتا پہ ساڑی جان چھڑ آپ ہی پڑی جاپڑی ایمان داری فضلان مہربان مہربان خیر و جی فضلان ایدہ مطلبے میرے نبی نو پیج کی اللہ کہہ رہے ہیں میں تو اڈتے فضل نہیں کیتا فضلے ہے صدقہ جامعہ جی ہو گئے جمعیلات فضلے کبیر کیتا ہے آج دسنا چاہنا منصاب تو اڈے کور کہ وہ فضل کدہ بڑے جڑا اللہ نے ساڑے تک اپنی بوسط دے مطابق دسان لگا پتہ میں نے کوئی نہیں کرنوالا اکبر ہوئے اونوالا کبیر ہوئے فضل کرنوالا اکبر ہوئے نہ او اکل چاہوں دے نہ ایتی ذات میرے نبی دی اکل چاہوں دے نظرانہ عقیدتی آئے اوہ میں جناب دے سامنے پیش کر دیں اے سورہ مبارکہ میرے سامنے ایس ویلے جناب علی جیڑی آیت مجیدہ میں پڑھنا چاہنا سورہ مبارکہ بکرہ دی ایک آیت پڑھنا چاہنا اے سورہ بکرہ دی آیت القرصی ہے سورہ بکرہ چاہے تیسرے پارے دے بلکل پہلے صفحے تے ابتدائی چاہ آیت القرصی آجان دی جنا پڑھی یہ وہ میرے نالتے آن نال پڑھ جنا صرف ٹنگی ہے اوہ بہت غور نال سنن آجڑا سیاست دانا نے ٹنگی ہوں دی یہ نا گڑھی جو ایت القرصی وہ صرف قرصی واسے ٹنگی ہوں پیدی برکت اللہ قرصی لاپ جاندے تبجھو رکھے میں فضل پڑھ لگا پہ اللہ ساڑتے فضل کڑھا بڑھا کی اگر آکھو تھے دو جملے پہلے عرض کرتے حضرت موسیٰ نے اللہ کو تورتے جا کے پوچھیا کوئی اوہی امت ہوئے گی جلی سب تو پہلے جندتے جائے اللہ کیا ہوئے گی میری فرمائے قدیبی نہ تیری کیوں ہوئے گی وہ مصطفیٰ دی ہوئے حضرت موسیٰ نے آکھا ہے میں کہ ایوی پڑھے تختیاں چھو تورات دیاں تختیاں چھو کہ ایک امت ایسی بھی آئے گی جدے عمال نامہ لکھن والے دوے فرشتے نیکی دا ارادہ کرنگا تے لکھ لنگے برائی دا ارادہ سو ور ہی کرتے نا لکھنگے اے ڈیر رہے تو ہوئے گی اوہ میری امت ہوئے گی فرمائے نا اوہی 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 مصطفیٰ آئے ہائے خدا دی میں کہنے لگا اے بھی میں پڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے لگے اے بھی میں پڑھے ہے کہ ایک امت ہوئے گی جنہ دا نبی مقام مامود تے کھلو کے شفاعت کرے گا تے بڑے نتیجے تے فیلہ نو پاس کرائے گا کسے تو جو کیتی ہوئے تو سوا دھونتا بڑے نتیجے توں بات نتیجہ بڑھ گیا ہوئے گا آئے آئے تے فیر فیلہ نو پاس کرائے گا شفاعت کر کے اوہ میری امت ہوئے گی فرمائے نہیں ہوئے یوہی اوہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما پھر اینج کر میں نو یوہی امت چی شمار میرا خیال ہے یہ دو بڑی پھر امت بھی کوئی نہیں یہ نبی ساڑا فضل کبیر ہے نا تے امت بھی ساڑے نال دی کوئی نہیں میں تروں پکی گل پہ دستا چھ امت ساڑے نال دی کوئی نہیں ساڑا نبی ہے جنہا رحمت اللہ العالمین ہے ساڑا نبی ہے جنہا شفیل مزنے بھی نے جنہا مارے کردے بچے اندن نا وہ فیل ہو جن تو کردے اندن نا ساری رات مچھر لڑتا سی میں نو کہنا ایسی لو آکے دیتا ساڑا ترے ایک تھا لے تیڑے بہت ہوتے پونڈا دی کھا گھر لگی ہاتھ لو ڈاری نہیں سی جاندہ جنہوں ایسی بھی لہاکے دیتا ہوئے پرائٹو چھٹکے ہوں دی ہوئے ٹیوٹر بھی لگا ہوئے جنہیاں سو ہوتا زیادہ دیتیاں جڑ گیا نا بچے نو اوڈا بانا نہیں چلتا سار اٹھاو ملان سننا ہے میں پیاننا جنیاں سو ہوتا وہ شکریہ کے بلا جنیاں سو ہوتا تھوڑیاں ہوت گیاں پیدل ٹوڑ کے جانا پہ سیکل تھی کدھی چین اتر گئی کدھی ٹکے فیل ہو گیا ہے وہاں دا میں تھی اٹھ گیاں میرے کو صحیح جایا ہی نہیں گیا راتا ہم لیڈ ٹوڑ جاندی سی جتے کار لیڈ جاندی نہیں جاندی ہے تے جرنیٹر چل جاندہ مثال دے تو عورتے پرادو جھڑکے ہوں دیئے بستہ بھی نہ وہاں پینسلہ بھی نہ میاں ٹیوٹر بھی رکھے ہیں اے دا مطلبے کمی کمزوری ہوئے تے بانا چل دے کمانے بھائی کمانے تے جنہ نو جنیاں سہولتا مل جانونے دا بانا نہیں چل دا امت ہے مصطفیٰ تے آننا سن لو پیشلیاں امتاں دا کوئی بانا چال جانا ہے ساڑھے کو دے بانا ہی کوئی ساڑھے نبی تو چنگا نبی کوئی نہیں ساڑھے کو جنا ولی ہوتے تو اللہ ولی کوئی نہیں یار قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں علی جیسا امام کوئی نہیں محمد جیسا نبی کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہون تا سو جی کوئی بانا چلے لے بہت بڑا فضل ہو گیا آجے تے پاس گیا آجے سارے چلو اور مثال سوڑ لو پرانے زمانے چی پسرور سے قلعہ سو با سیں گھندا آج کل قلعہ عام دا با ساڑھے پورے علاقے جو بی بیاں پسے ہیں بالان وہ اتھے کھڑ دیا تو ہاں تا پسے ویکھے ہی نہیں تو ہی تکال جپان چیوں آئے ہو سارے میں پہ آنا پسا سی ہوں گھنگا جنہا رنگی کھٹا ہوں گھنگا کھٹا رنگ ہے وہ تو لارگی نہیں سی ہوں گھنگی وہ جا کے میں اکھا نہ رکھا ہے کرنا نہ سنے انتوں سے ایتوں کا لانگیا ہے میں ہی سے کام گیا تو سا گھوال فرما ہے میری امام یہ یعق ہے دیکھو دی یا مامام یہ یعق ہے وہ میں کرنا سنے سابر شعر ہوں گیا تھا وہ انہیں میں کہتی جاننا میں پوچھنا ہوں میں کہا ایکوار یگے ہو جایا تھا وہ اندرے کہتو میں کہا پوسدی دعا لہنا سابر شعر ہوں خو بڑے چیرتی پر گر کرتے یہ دا مطلب میں ایتھ해 جا کے بی بی بیہ کیا نہیں اپنی آنے لویرہ کردہ ہے لویرہ سمید لویرے لویرے نو تو ہم تو پتا لویرے کنو ہے شو باش آئی تھے وہ نہیں پتا دے کدھر ہے وہ نہیں پتا کردہ لویرہ ہے مجھا کرنے دودھکارے مکھن کردہ ہے کیا وہ کردہ ہے کوئی روڑا نے مرگیں سڑے اپنے نے جیڑی شاید دینے ہیں انہوں لگ دینے جیڑی شاید دینے ہیں یہ دا جگر خراب ہے لگڑا انہوں کی یہ دا مطلب نبی بھی چنگا ہے اللہ بھی ٹھیک ہے قرآن بھی ٹھیک ہے یہ جیڑا اثر نہیں پیانتا کوئی اندر ہی خرابی ہو کیا بات ہے جناب آباد روڑ جو بہت شکریہ مولا تانو جزا دے وے اندر کیا خرابیاں دور کرنی ہیں نا جی انشاءاللہ بہت بڑا فضل ہویا ہے کڈا بڑا فضل ہے قرآن ہے اللہ پاکر شاید دینے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا آیت الکرسی تو پہلی آیت پہلے پڑھ دیں اللہ فرماندہ اللہ کی طرف سے تُو میں جو رزق دیا گیا ہے نا خرچ کرو اے بیسے پیانا ایتھے ہی نہ کرو پیانا ایتھے خرچ کرو جی نہ کرنا سی نہ کر لے سارے نانا ایتھے کرو صرف جیتھے اللہ جیتھے تُسی مناسب سمجھ دی ایتھے خرچ کرو اللہ فرماندہ کہ دوں اللہ فرماندہ کب لی انجاتی یا یوم اس دن سے پہلے پہلے اس دن سے تو انہوں پتہ ہے میں مجلسہ اور ملاد الحمدللہ زیادہ زو زیادہ قرآن پڑھنا وچھ میں سالہ دےنا تو باقی میں تاریخ دے واقعات بہت کٹ پڑھنا قرآن ہی لا رہے بے جلائے دا سوا دے نا کسے اور شہدہ آئی خدا دی قسم میں تاریخ بھی ہو ٹھیک ماننا جڑی قرآن دے مطابق جڑی قرآن نہ ٹکرا جا اسی تاریخ نو ککھ بھی نہیں سمئی تاریخ تے نبی نو انپڑھا کیا قرآن مولمہ کی تاریخ ہاں دیئے محمد میں پیس بھی اپانے میں محمد نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑنا جانتے تھے یہ تاریخ ہے تو انہیں گلتا سا چوڑ انگریزی چوی بجی چوڑی ہوں دی اگر کسے ہر بیچ میں چوڑ ماری ہوتا ہے پیغمبر نو اللہ نے مولم بنا کر بیجے اس واسطے زیادہ یار اختفاق قرآن تے کرو قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ فرما دا اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو ترےگ اللہ نے رکھی ہے ترےہ وری لا آئے گا کنی ماری لا لا دا میں نہیں خیر ہو جی کبلا بہت شکریہ سار لا دا میں نہیں نہیں ترے وری لا آئے ترے وری اللہ نہ کیتی ترے وری لا آئے گا آئے تیجھ ترے وری تنے وری اللہ نے نہ کیتی مثل اللہ فرمایا اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو کس دن سے خالق فرما دا ہے لا بے ان فیہی اس دن کوئی خریدو فروخت نہیں کوئی شاہ نہ خریدی جا سکے گی نہ کوئی شاہ بیچی جا سکے گی لا دجالہ ولا خلطن نہ کسی کی دوستی کام آنے والی ہے اس دن کسی دی یاری کسی دی کام لا خلطن لا ترجالہ ولا شفاعتن شفاعتن ترجمہ جتے سفارش ہویا وہی پہ کرنا اس دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی ترین نہ کیتی یعنی اللہ نے ترین کیڑی کیڑی خریدو فروخت نہ دوستی نہ کسی دی سفارش نہ اللہ فرماتا ول کافرون ہم الظالمون کافر بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں جو بندے اس بات کو نہیں جانتے ترین باری اللہ نہ کیتی نہ خریدو فروخت ہوگی نہ کوئی یاری کسی دی کام آئے گی ترین سفارش کام آئے گی کیوں اللہ فرماتا اللہ لا الہ اللہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ بس وہ ہیں اللہ فرماتا سنو وہ وہ ہے جو زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے میں آیت کرسی پہ پڑھ لا تا خوز حس سنا تم ولا نوم کوئی نیرہ دا انتظار کر کے گناہ کرنا میری تے آنکھ نہیں لگ دی بندے آن دے بندے ساؤں لین تے آنج کرانگے اللہ فرماتا بندے ہی ساؤں دے میں نو تے اونگ بھی نہیں ہوں دی میں نو تے ہنگلہ آٹھ بھی نہیں ہوں دا ایک عالم نے بہت خوب سوطی نڑ حمد کی تی او سا کہ دار اصر کئی پاری منگ نڑ جان دا تو نو کر بار آکے آن دا ستے نہیں آجا جاؤ اللہ فرماتا سنو لہو لہو باف سماوات وما ف الار اسی کے لئے سوا چار تو سا کیا آمد آل آل آمد 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 موسیقی 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 اللہ پاک فرمندن اسی کے لئے آسمانوں میں سب کچھ ہے اسی کے لئے زمین میں سب کچھ ہے زمین دا مالک بھی میں آ آسمانہ دا مالک بھی میں اور میں وہ فضل پڑھن لگا جنہیں فضل دی وجہ تو ہوا بارے لگے ہیں جنہیں فضل دی وجہ تو بندے راضی بیٹھے ہیں جنہیں فضل دی لوگ ملاد پہ مندن وہ فضل پڑھن لگا پہلے ذرا وہ گن کر لی ہے جنہیں بڑی اہم ہیں تو اکھنا نہ لگی ہوئے لوٹی دا سواد نہیں آ تو اپنا نہ لگی ہوئے چھاندہ سواد لیٹنا نہ گئی ہوئے جنہیں لیٹا ہوں دی جنہیں اوہ سواد ہوں دا وہ پھر بکھرا احساس ہوں دا احساس دے اللہ نے بڑا دعایا اس فضل دا اللہ اپنیاں صفتہ کر کے کہ اللہ بھی میں یہاں معبود بھی میں یہاں زمین و آسمان دا مالک بھی میں یہاں اوہ دوں اللہ فرمائے منزل لذی یشفہ ہو کونے ہو جیڑا میرے پھڑے نو چھوڑا کے لے وہ 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 اب آدر و جی منزل لذی یشفہ اندہ ہو ترجمہ کر دینا فرمان دینے کون ہے وہ جو شفاعت کرے سفارش کرے کسی کی اور اس کے پکڑے ہوئے کو چھوڑا کے لے جائے جن نے بندے سفارش کر کے بندے لے آن دین وہ جا کے آن دینے جرہا تو ساں پھڑ لیا ہے اے اینجدہ ہے ہی نہیں جمعہ ہی کوئی نہیں جرہا اللہ نے جا کے آکے جرہا تو پھڑے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ میں ڈی آئی جی صاحب دے کار پڑے آئے ختم پاک یہ گا لوگوں نے نہیں دکھتا جو بکار گیا سعی صاحب پھول سے رہے ہیں دی آئی جی صاحب دے کار ختم پڑے تھے میرے موہے لفظ نکل گیا میں نے ویسے کسے کوئی نہیں آنکھا میں کہا جرہ پھڑ کے تفتیش کرنے انہوں پولیس آن دینے جرہاں تفتیش کر کے پھڑے انہوں توحید آن پول سالے پھڑ دینے پھر تفتیش کر دینے زمنیاں لکھ دینے پھر ریمان لین دینے پتہ کر دینے کہ ملزم مجرم ہے کہ نہیں جنہوں اللہ اتبا ہے نا ملزم نہیں ہوتا کیا بات ہے کیونکہ اللہ خود ہر شہیدہ گوا اللہ ہر شہیدہ آپ گوا ہے تجرہ آپ گوا ہے ان گوایاں لیندی لوڑی کوئی نہیں خیر ہو بے توڑی یہ دہ مطلب ہے جنہوں اللہ اتباندہ ہے کیڑا جاکو نو آکے پیئے جدہ ہی نہیں اللہ فرماتا ہے منزلہ سی منزلہ سی کونے ہو جو جا میرے پھڑے نو چھوڑا کے لے جائیں کونے آگ چھی جانی بند کر دیتی اللہ نے پورے کائنات دی کیڑا ہوئے کونے ہو جا میرے پھڑے نو چھوڑا کے لے جائیں ہونتے سا فضل کی گیتا سو کیا بات ہے بھائی اب آدرہ جناب آج رخ اے بے کبلہ ملادہ فضل کی گیتا سو ایک واری پہلا نیرا کی گیتا سو ایک واری پہلا توپچیں گی لائے سو منزلہ سی کونے ہو جا میرے پھڑے نو چھوڑا کے لے جائیں لاؤ جی لگا جے فضل ہوں فرمائے اللہ سوائے اس کے کیا بات بہت شکریہ راضی ہے کون ہے جو میرے پھڑے کو چھوڑا کے لے جائیں سفارش کر کے اللہ اللہ دسریاں نہ کوئی ہے ہے میں کہہ لاؤ کونی فرمائے پہ ازن ہی جس کو ہم نے اجازت دی واہ جی واہ تاں کیا بھی جیسے آیت الکرسی پڑی ہوں تو فضل دا پتا ہونا چاہیے کون ہے جو چھوڑا کے مجھ سے لے جائیں اللہ 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 دسدہ کوئی ہے اللہ دسدہ کوئی اللہ سوائے اس کے ایک ہور آیت مجیدہ پڑھنے جی اے سورہ مبارکہ مریم دی آیت مجیدہ جی خان کے کائنات نے فرمایا لا یم لکون شفاعت کوئی مال کے شفاعت نہیں کوئی فیر نے رہا کر دیتا پھر ساہو کھاؤ گیا لا یم لکون شفاعت کوئی مال سورہ مریم آیدہ نمبر پچیسی لا یم لکون شفاعت کوئی مال کے شفاعت نہیں اللہ آئے آئے سوائے اس کے نہیں کہا وہ کاؤں نے اتھتی حدی مگی فرما دن منت تخزا اندر رحمانی آہدا وہ وہ ہے جس نے رحمان سے وعدہ نے لیا جس نے رحمان سے وعدہ دیا نہیں وعدہ لے لیا ہے اللہ نے وعدہ دے دیا ہے اس نے وعدہ لے لیا ہے پتہ نہیں کڑی بڑی ذات ہے جس اللہ نے وعدہ کرو میرے نار جنہوں میں آندہ جانگا تو سی جھڑ دے جاؤ سبحان اللہ بہت شکریہ کے پر کوئی ذات ہے یا نہیں ہے لب گئی میں پہلا لب گئی لب گئے دینا تو انہوں میں لب گئے آنکھوں تو ایک قائط اور پر نا وہ سورہ مبارکہ تاہا دیئے قائط بھی ہے وہ بھی میں جناب دلس ہم نے کنجوسی نہیں کردہ پڑھ دینا اے جناب خان کے قائنات سورہ مبارکہ تاہا چرشاد فرمادن یومائیزن لا تنفاؤ شفاتو اس دن کسی کی سفار کسی کو فائدہ نہیں دے گی اللہ بھائی 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 فیر اللہ آئے تریجی بھائی فیر اللہ سوائے اس کے میں کہا وہ کونے اللہ فرمادہ ہے من عزینا لا ہو رحمان جس نے رحمان سے اجازت بھی لے رکھی ہے تو اگلی گر اللہ فرمادہ ہے وہ راضی اللہ وہ بات کرتا ہے تو ہم راضی ہو جائیں وہ گن کرے تو اسی وہ گن کرے اسی راضی ہو جائیں کڈہ کو راضی اللہ ہو جند ہے میرے لئے قائد اور پڑھ لی آئے آئے اے تولدے سامنے سورہ مبارکہ بکرہ دی قائد پڑھ رہے ہیں میرا نبی نماز پہ پڑھن دے سان شکر خیر ہوئے تھے مولا توان جزاد ہے میرے نبی نماز پہ پڑھن دے سان کڈہ کو راضی ہو دا سان نبی نماز پہ پڑھن دے نے بیت المقدس مکر پچھے کھلوتی یہ صاف صحابہ دی بیت اللہ بلکل پچھے سی بلکل نبی دی کانڈ پچھے بیت اللہ نبی نے آدھ نماز ہی سوچے اگر بیت اللہ والمو کر کے نماز پڑھئے کریے بیت المقدس حالتہ یو دیوی پڑھ دے تیہا سادہ اپنا جو دادہ ابراہیم دا بنایا کعبہ موجود ہے ادھر مو کر کے نماز پڑھئے اے ایتھے نبی نے سوچے اللہ فرماندہ ہے ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا پھرنا بیچ آسمان کے تیرے تمہارے اٹھا راضی ہیں ہم قبلہ یو در بنا دیں گے جدر تیری مرضی ہو جا تو آلے راضی ہیں اندھی بھی کوئی اخیر ہے قبلہ اسی قبلہ یو در بنا دیا اسی قبلہ یو در نارے رسال نارے حید اسی قبلہ ادھر بنا دیں گے جدر تیری مرضی جدر تیری جدر تیری مرضی ایڈا راضی ایڈا راضی ہے اللہ اندھا جدر تیری مرضی اگر اللہ کی فرمائے اللہ پاک نے فرمائے وہ نماز پوری کرندی بھی لوڑ نہیں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرامی میرا حبیب ایتھوئی مرضا جدو دا تو سوچے اگر بلا ہو گیا کمان ہے دو رکتا پوریاں نہ پوریاں کر تو بات نہیں کہ اگلی نماز نہ مرنے ایتھوئی 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 کہ کی ہویا جد دی نماز ہوئی خدا دی قسم نبی اتھوئی مر گئے جدو اللہ کیا ہونے ہی مر نبی اتھوئی مر گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ دی جماعت اگے آگئی جدو امام پیشانو مر دا جماعت ہو دے سامنے آگئے جنہیں اندروں مسید ہوئے کی ہو دے بولے میرے خیر ہو بھدوڑ جدو بندہ پیشانو مر دا امام دے جماعت سامنے آگئے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائن پریشان ہو گیا ایک ہی ہے ایک ہی ہے انہیں گالی یا اللہ دی ہوئی سی نبی نا یا نبی دی ہوئی سی اللہ نا ایتھوئی مطلبے نماز دے بیچی بھی یہ گلہ باتا اللہ ناکر سبحان اللہ بھئی اڈی بڈی گال ہو گئی ہے اللہ فرمای تو ہی مر جو وہ تو ہی مر گئے اگر صحابہ اکرام وہ پھر سامنے دے کھلو نہیں سن سکتے ادھے انج ہو گیا ادھے انج ہو گیا حضرت علیہ اتھو تورے وہ بھی پکشانو مات دے بیچی سا وہ تور دے تور دے تور دے تور دے سنے نماز ہی سنے نماز ہی پیچھے آگے کھلو گیا حضرت علیہ وہ پڑھان دے رہے وہ پڑھ دے رہے صحابہ اکرام اس نماز پر بات پوچھا یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہوگا فرمایا کبلا تبدیل ہو گیا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا فرمایا جو علی کر رہا تھا کوئی کرنوں سے ہی اور کیوں ہیں اللہ ساڑتے نراز تھا نہیں فرمایا نہیں جتوں توڑے علم اچھی نہیں تو اللہ نے آج کیوں نے کوئی روڑا نہیں تسی بالکل رسی اللہ فکر کرنے دے روڑ نہیں اے بھئی کہ حضرت علی اے منہ صاحب نہیں لگا پھر نبی تے اللہ دی گا لو یہ وہی تذریعہ میں ایک مولینوں میں چھڑے رواست میں کہ حضرت علی بھئی سوڑ لیں دے سن وہ ساکا جو گار کرو گے پوٹھی کر اور وہی نبیاتا ہوں دیئے تو میں تسی گسا کیوں وہ ساکا پوٹھی جو گار دے کوئی کوئی ساکا کریے تو میں کہوں حضرت علی دے متعلق حضرت زین اللہ بدین نے یزید دربار چاہ کیا جو نہیں جانتا وہ جان لے جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے دو تلواروں سے جنگ کی ہے اور دو قبلوں کی طرف مو کر کے نماز پڑھی حضرت علی زین اللہ بدین نے فخر نرگر کی تھی کہ میرا دادا ہے جس ادھر بھی مو کر کے ادھر نماز پڑھی اے ادھر نماز نبی دے پیچھے ادھر بھی مو کر کے پڑھی جے کسے اور پڑھی یہ تگل کرو حضرت نے فخر نرکھا تو میں کہ حضرت علی وہی سندے سانوں سے کیا پٹھی رکھا اور وہی نبی نے اندھی ہے حضرت علی کو نبی سانوں میں کہا میں کہا لے کفر کفر میں باشر میں کو نبی پیاننا تو پھرے کیوں شاک کرنا ہے تو میں کہا مگر کیوں مڑے سانوں تو باقی میں بندے ہوتھے ہی سانوں کہنے لگا اللہ دینے اللہ جانے میں کہا تھوڑی بات میں نوں سمجھ آگئی ہے کہ میں کہ حضرت علی تو وہی تنی سے اندھی پر ایک گھر پکی ہے علی علیہ السلام نوں پتا سیئے دے مگر رہنہ ہی نماز صدقہ جانا اب آدھر بھائی پیغمبر دے پچھے رہنہ ہی میری نماز بس ہتم ہو یقین کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام پندرہ وی منٹ پہلا پڑ گیا اللہ نے فرمایا پچھے رہنہ کیوں آگیا فرمایا صرف اس وقت دے کہ توں راضی ہو قرآن توں میرے تھے راضی ہو جائے سارے نبی انہوں راضی کر دے بھر دے اے فضل کبیری پہ سن دے وہ یا کڑا بڑا فضل ہویا ہے سارے نبی آندہ نے جویں تیری مرضی اللہ آندہ میں کبلہ ادھر منا دیں گے جویں تیری مرضی ایک کو جملہ میں پڑھنا یا ہر نبی آندہ جویں تیری مرضی اللہ میرے نبی روکی آندہ جویں تیری مرضی قرآن میرے سامنے میں آنکھاناڑ پڑے ہیں جدو حضرت خدید جہاں نے پیغام دیتا ہے نبی پاک نو شاہ دیتا حضرت ابو تانب کھڑا کہ رسول خدا نے آکیا چاہ چاہ خدید جہاں نو شاہ دیتا پیغام آیا کی صلاح کرا صدقہ جہاں فرمایا بیٹا توں کی آکھ ہے نبی فرمایا چاہ چاہ جویں تیری مرضی آباد رب جو اس نبی تے اللہ ایڈہ راضی ہے ایڈہ راضی ہے ایڈہ راضی ہے وہ بات کرے تو ہم راضی ہو جاتے ہیں کنیوں گرنا ہو گئی ہیں پہلے اللہ فرمادہ ہم نے اجازت دے رکھی ہے دوسرا اللہ فرمادہ وہ بات کرے تو ہم راضی ہو جاتے ہیں اور تیسرا سورہ مبارکہ مریم چلنا فرمادہ ہے وہ وہ ہے وہ وہ ہے جس نے رحمان سے کنے بندے بولے نے وعدہ لے لیا ہے اگر کسے نبی وعدے تے شک ہوئے تے آزان انہوں یہی تھے ٹی وی تے آزان سنو تے نارے کے دعا پڑی جاندی ہے اے اللہ تُو مصطفیٰ کو مقامے محمود پر پہنچا جس کا تُو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بیرہ مند فرما اور یقیناً تُو اپنے ہاں ہاں اگر پیغمبر نے وعدہ کیتا ہوں دا تے آخر تے ہوں دا کہ پیغمبر اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور اللہ کی کہہ رہے اب اللہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف پھر مرنک بولے گا مجمع سمڑے حال دا اے اللہ پھر وعدہ کیتا ہے جناب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر کی وعدہ کیتا سو اوٹے مقامے محمود تے کھلو جائے آجے جنہوں تُو زیان دے جاؤگے تو آڈی کے آپ ہاتھ ہے بھائی جنہوں تُو زیان دے جاؤگے میں چھڑ دا جاؤں گا اے ہی فضل اے چھوڑ لے کے بندے لنگ ہیں بیکھ لو اے پاکستان اوہ ملک ہے جتھے نکاح پڑھ دا ہوں دا وجہ رہا مولوی قرآن دی آیت بھی پڑھ دا یگنی ہم اللہ واری آیت پڑھ دا ان نکاحوں میں سنتی واری حدیث پڑھ دا تے بندے ایتھے آتھ راکے نالدن پوشدہ ان دنے وارڈ ڈال کے چھوڑتا ہے اے کمان صاحب لنگر تیار ہے لنگر تیار ہے لنگر تیار ہے جی اوہ پر وہ میں چھڑنا ہے تو پھیر ہے میرے کو ترونجہ منٹ ہوگا ہے سات منٹ اور پڑھنا ٹھیک ہے سات منٹ بعد انشاءاللہ ستہی خیرہ ہو جانگیاں ساتھ سبحان لاؤ جنابِ علی اور یقین کرو تسی خوش قسمت ہو یقین کرو اے ایس زمانے چھے اور دو لنگر پہلا ہوں دا یقین کرو لنگر کھا کے بندے ٹوٹ جاندے ہیں اگو تقریر حضور بھی سرم دیکھو اوہ دو صورت اور سی جی بسم اللہ اتھے خوش قسمتی ہے کہ سات منٹ یقین ہے کہ بندے ذکر سننا ہے میں اگرے جانے پھول کر کے پچھنے کا مولوی صاحب کرنے پڑھے ہمڑا ہے انہوں نے خود لنگر پانچ کھا رہا ہے ہاہ جی میرے پانچ اوہ نا میرے تھے پاس جریب تو لیٹ ہوئے ہیں تو ہاں لنگر میں لاؤ جنابِ علی میں انہوں نے لیٹ نہیں کر دا کیونکہ کئی بندے ہیں میں اور علامہ صاحب کے درمیان آپ اور علامہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا تھے ممی خواتین و حضرات تو اٹھے کے عرض کر رہے ہوں میں آپ کے اور لنگر کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا چھے منٹ باقی رہ گئے ہیں خیر وطوٹ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ہم نے تجھے اجازت بھی دے رکھی ہے اور وعدہ بھی کر رکھا ہے اے کوئی فضل کبیر ہوندی حادم ہو گئی میں وعدہ کی تاسی میں آمانگا یار میں کمر صاحب نہ وعدہ کی تاسی میں آمانگا میں تلہیٹ ہو گیا تلہیڑے فاتحہ باست او تھے بیٹھے ہاں بندے گلہ بتا کرنے لگو پہ او لیٹ ہو گیا میں فوراں فون کیتا ادھا کو کھنٹا میر بانی کر کے تھوڑا جا ڈلے کرے جائے بہرنے میں بیسے تین بجے آگئی ہاں تقریبا تین بجے پنجام انٹھا دیا آگیا لیکن میں ادھے کندی گنجائش رکھی کیوں او ساری میرے ذہن چی گھر سی کہ وعدہ کیتا ہے وعدہ کیتا ہے وعدہ کیتا ہے وعدہ کیتا ہے اے تھے صرف اے پوچھتے سان کتھے میں ہون کتھے میں ہون کتھے میں میں کیا مندرانا لنگ گیا ہون کتھے میں پپاہنا لنگ گیا ہون کتھے میں اے سو کسا سار اٹھاؤ بھائی اگرے ٹرالی ایس بسے دیا آ جانتی تو میں تڑھڑا سی نا کیوں انہ وعدہ لے ہیں میں وعدہ دیتا ہے واجب کی دیتے ہوئے وعدہ پورا کرنا ہن پڑا فضل ہے کبیر پڑا کڑا بڑا فضل ہے خدا دی میں نو کسام جی دیتے کوئی سے واجب نہیں نا انہیں اپنے آبتے نبیل وعدہ پورا کرنا واجب گرار دے ہائے ہائے کڑی صفت کر رہا اپنے پیغمبر دیں خدا دی قسم جی دیتے نماز واجب نہیں جی دیتے روضہ واجب نہیں جی دیتے حاج واجب نہیں صدقہ کمینا شکریہ جی دیتے کچھ واجب نہیں انہیں واجب یار سلا کچھ واجب نہیں ہو دیتے انہیں اپنے آبتے واجب کیتا میں انہوں دنے فضل اے ڈا وڈا فضل انہوں جان دے ہو سلطان عارفین نو تھوڑا بہت کیوں نہ کیا عدل کرے تھر تھن کم بھن ظالم چور اچکے ہو کمڑاں تے چاہیدہ ظالمانو کمڑاں چاہیدہ چورانو کمڑاں چاہیدہ اچکے انو دکیتانو انہیں کی فرما جڑے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کم بھن میرا عدل کرتا ہے کہ جنا بسیلے تھا من کرن اوہ دے اگے جا کے اوہ دے ہاتھ جوڑ تو اڈا کی خیال جی گھر میں بھڑن لگا اور جانا دے میں گسے نہ لے پر مارے بندے کی کرنا ہوں گا اوہ دے گے جا ہاتھ جوڑ کے پوچھا اے جی تو اوہ عدل کرتا ہے اے شانہ مارے کامتے نے توں کی وہ سلطان الارفیران دے آرفان دا یرا آرفان دا سلطان بڑا لطیف آدمی سان جنہ دا نام سلطان باہو ہے آئے آئے ایک شیر اور یاد آگیا آکھو تو پڑھنا چھوڑنا تھنڈے ہو جانے آج جنہیں تھنڈے کھا دے مولوی دا کھا کھا نہیں رہے گا آمنہ نامیر با خیر ربطور اوہ فرماندے نے میرے لونوں دے بچ لکھ لکھ چشمہ لونوں جاندے ہو وارڈ اور اندہ لونوں اور اندہ جیتے وارڈ نہیں دے دو تھے لونوں اندر اندہ کوئی سرکار فرماندے میں مرشد ویخ نہ رہ جاؤ اے تن میرا چشمہ ہو پہلہ تو اندہ نے کوئی شائع نہ ہوندی سیران تھا ہی آکھ ہی ہوندی ہاتھ ہڑ دھامی آکھ ہی ہوندی میرا سارا وجود آکھی بن جاندہ نا تو پھر بھی میں مرشد ویخ کے نہ رجدہ آکھ ہاں تے تھوڑے دھانچنے اے تن میرا چشمہ ہوئے تو میں مرشد ویخ نہ رجا ہوں لون اندھنے چلو سارا کی چشمہ بن جاندہ فرماندے نہیں لون لون دے بچ لکھ لکھ چشمہ تو ہنگا اور ہی نہیں فرماندے ایک لون دے بچ لکھ 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 چشمہ میں مرشد ویخ نہ رجا ہوں فرماندے نہیں پتہ نہیں ہوں مرشد کیڑا ہے جنو ویخ کے آندھا میں راجدہ ہی نہیں پیا کوئی ہوئے گا مرشد جدہ مو بے کھڑا بھی عبادت ہو کمانے یار سلطانو لارفین پر پڑھنا فرماندے نہیں عادل کریں جلدی جلدی تھر تھر کم بڑھو اچھیاں شانہ والے ہوں عادل کریں تے اچھیاں شانہ بڑھے میں ویکھے نے جی قرآن چھو کام دے حضرت آدم دے سامنے عادل دی ترکڑی کی تھی فرماندے رب بنا ظلم نا انفسنا مافی دے دے تیری ذات بلند میں اپنے 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 امتیان چپا لے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مار دی تا مکہ مار کے پھر فرماندے انیسلم تو نفسی فر لی تو معاف نہ کرے گا تے کون کرے گا جان دے گالنوں میں اپنے 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 امتیان چپا لے موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مار گیا ہے اللہ فرمائے چھاڑ پا رہا ہوں ہیسی تیرا دشمن جنگا ہویا مر گیا ہے حضرت یونس دے سامنے اللہ نے مچھلی دے پیڑ ترکڑی کی تھی لے عادل دی فرماندے اللہ الہ الا انتا سبحانکا انی کون تومین الظالمین میں اپنے امتیان چپا لے تیری ذاتی سبحانے عادل کرے تے تھر تھر کم بڑھ اچھی اشانہ والے ہاں فضل کرے ہم توسی بولو نا فضل کرے تے بکش جان میں ورگ مو کالے ہوں یہ دا مطلب عادل نار بکشش نہیں فضل نار بکشش دے فضل دا نام محمد مصطفی مومنوں کو خوش غبری ہو کہ ہم نے ان میں فضل کبیر کر دیا ہے اور اللہ پاک نے قرآن حکیم دی سورہ مبارکہ نسات فرمایا میرے حبیب اگر یہ جانوں پر ظلم کر رہے تو جاؤ کہا تیرے پاس آ جائیں تیرے پاس آ جائیں تیرے کل آونا ضروری ہے چار پانچ منٹ اوڑ لک جانے تیرے کل آونا ضروری ہے اے قرآن ہے خوال ایک فرما دائے فستغفراللہ آ جائیں تیرے پاس مافی اللہ سے مانگ آونا تیرے کون تے مافی میں کہا اللہ آمون تے آتوں ایتھوں تیروں ناکھا میں نو مافی دے دے اللہ فرمایا میں تو انہوں سے دیا سے دیا مافی دین لگ پان تُسی دو ڈبو آئی پولو جو جس میں نو منوائے اور انہوں میرے نبی کو لجائے تے مافی میرے کو لوں منوائے پھر میں کہا نبی پاک دے کون بہے گے تے بندہ آکے مافی دے شڑیں گا فرمایا نہیں میں کہا جہے نبی پاک دے بندہ آکے سینے نر لاؤ تے نبی پاک دے سینے نر سینہ لگے اس سینہ بے کینہ نر سینہ لگا ہوئے تے نبی پاک دے بلکل بندہ آنج ہوئے مافی دے شڑیں گا فرمایا میں جان دا نہیں دو آنج نبی نر بھی لگا ہوئے تے مافی نہیں لب دی اللہ فرما دے وستق فرالہم الرسول نبی مو نہ راکھے چلو دفع کرو سوپر آئے آئے میرا نبی آکھے گا اچھے کون بے کے نار لگ کے بھی مافی کیوں نہیں دے اللہ فرما دے مافی فستق فرالہ مافی اللہ سے مانگو وستق فرالہم الرسول اور رسول بھی تمہارے یہ مغفرت طلب کرے نبی آکھے جھڑ دے ہو نبی آکھے اے آج دا ملا دے آج جننے بڑے بندے تھانے جان دے نے سمڑے آل دا بندہ گیا ہوئے چیچا وطنی تھانے میں نو میل پوے تو میں پوچھا تُسی چوری صاحبہ ہی در کتا وہ آنج دا نہیں تھا ایک بندے دے پیچھے آئے بندہ کتا ہوں دا ایک تا ہوں دا ہیوڑا ہے تک تُسی یہ دی دور ہو تو آنج دا یار کی تو آڈا مل دا ہے تھا فسے آسکر نہیں میرے تھے انج دے آئی نہیں تُسا کوئی نہیں سوڑیا میرے انج دے ہے ہی نہیں ایدھر کتا ہوں کی تو آنج دا سا آئی تھے بچی ایک جیٹھی کے بھی آئی جیٹھی کی ساڑھے پیڑن دے نارک پیڑن دے انہوں پتہ لگ گیا میرا ایتھے تلکے ایتھے میری منی جان دی ایتھا مطلب ہے بندہ آپ پڑ جان دا ہے ضربہ تک زیما نار آپ پڑ گیا آپ پڑ گیا چیچا بتنی دے بندے پیڑنا سمڑے آن اپنے انج دے جیٹھی کی اپنے انہوں پڑ لے پیڑ ماجرے گیا انہوں پڑھوں دے بندے دی اتھے گال چال دی سی ایتھا مطلب ہے کسے تلک نہ لی مگر جا گیا کسے تلک نہ لی مگر گیا اللہ فرمائے تیرا نبینا تلک ہی نا ابھی بکشا میں تے نکے تلک دے بنانا ہی نا تلک بنائیں گا تے بکشا ہی دے دیا نا تلک بنائیں گا بڑ گیا جا پھر میں کہا اللہ ایک مہربانی کار کیوں کہ بندے اور نہ دعا دے قریب نے دعا کرنا گا جی میں میں کہا اللہ ایٹ ڈی بٹی مہربانی کیتے ہیں تے فضل کبیر کیتے ہیں پہلا تو انہوں نے مقام محمود تے کھلا رہی تے سانوانا انہوں کو چھوڑ جو تلک ہوئی تو ہی بنوانا ہی ساڑھا تے بڑی نہیں سکتا تلک ہوئی تو ہی بنوانا ہی پھننا دیا مسالہ دیننا شہروں دیا دیننا بندہ لینڈ لاڈ ہوئے سو مربے دا مالک ہوئے کسے پینٹ چھوڑا لنگ دا ہوئے پانی چھو دی گھڑی بند ہو جا پانی پھائی جا حالات ایسے بڑے ہو بندہ بڑا ہے سامنے کھو ہے پانچ کلے پیڑی سامنے کھو ہے بندہ دی پانچ کلے پیڑی اسو مربے دا مالک ہے وہاں دا پائی جی کو سنگل تے ٹریکٹ رہا ہے جی اے تو اڈی خیر ہو ہونو چاہوے نا تے فون تے کرین بھی مگوا سکتے لیکن سمجھ دے پہ جنے جے تے بندہ ہوئے پنجا کے لئے آڑا عقل ماندے تو شکر کرے پہ یہ سو مربی دا مالک میرے کلوں کچھ پہ آپ مانگتے ہیں واہ واہ تلک بن جائے گا شکریہ کی بہت شکریہ میرا تلک بن جائے گا جدو میں اے دے برتوں کرنگا نا اے دے کاما مانگا یہ جو آپ پہ مانگتے ہیں موتا آج نہیں آپ پہ مانگتے ہیں تے میرا تلک بن گیا جائے گا کسی بڑے کام پہ آتے ہیں کھنگا میں ہوئی جے آج نے ٹریکٹ لاتے سنگڑ آندا سی عقل ماند ہوئے تے بڑڈہ مانگیا تے شکر کرے گا جے بندہ ہوئے بے وکوب اونو آندا میں لے ہونا ٹریکٹ لاتے سنگڑ تے برا فاتحہ تے بندے بیٹھے تھے جا کے آندا یہ چہودری بڑے ہیں جے سنگڑ پہ مانگتا ہے اے 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 تُساں بہت اچھا سنے یہ چہودری بڑے ہیں جے سنگڑ میرے کڑ پہ مانگتا ہے اے کام زرفہ شکر کر شکر کر تُو چھوٹے کا مایا و بٹے کا مایا اے تُو جنے جو گئے ہونا کر ہونا کرے گا جنے جو گئے جدو بٹا کوش ہے مانگے نا اے فوراں دے شڑی دیئے اللہ فرمائے کیے یاد کرو گے بنواتے ہیں تو اٹھا نبی ناتا میں کہہ اللہ کے میں بنے گا فرمایا وہ منگے نڑتے ہیں نہیں پوری دنیا نواتا کرنے والے تے میں انہوں انہوں تو اٹھے کل کوش ہے منگ لے گا اگو اے ناک ہے آجے ہائے ہائے پہ یہ منگ دے پہ شاید موت آجے میں کہہ اللہ بنا دے تعلق جھمڑ یا ساڑھا جمعیں اللہ فرمائے دے تو تھی تیار میں کہہ جنا کچھ نہیں تیرے کلو منگ دا علم بھی توں آپ آنے کول رب زید نہیں علم اے موچو آخ میں نے علم چیزیں اضافہ کر دے جنا کچھ نہیں منگ دا ساڑھے کلو منگے گا اللہ فرمائے دا صرف تعلق بنوانواز میں کہہ انہوں نے واکھو اللہ رو پہ میرے حبیب جی مانے بندے نے آجے جی گناہ کر بیٹھے نے آجے جی میں رحیم تو فضل کبیر ہے پھر اینج کرو جی حکم کرو کلہ سا لوگو مالے ہیں آجران اللہ المودد افل قربا اے نا کلو اپنی آل دی محبت منگ لے اے دین دے جان گے تو شفاعت کر دا خیر ہو بتوڑی اہنے بہت دی محبت منگ لے صحابہ اکرام نو یہ ساس نہیں سانو کی یہ ساس ہوں اسی چھوٹے لوگ ہیں صحابہ اکرام نے نبی دی بارگاہ چاکیا کانو یا رسول اللہ من کرابتو کا یا رسول اللہ وہ آپ کے قریبی کون ہے سانو دسو سانو دسو جن کی مودد ہم پر ہاں ہاں واجب ہو گئی ہے حد دے ہوئے کہ نبی دے قریبی رشتہ دارا مجھے صحابہ بھی شامل سا وہ جنال نبی دی شادی ہوئی سی اور رشتہ دار نہیں سا کی گا لوگ بے شاکا کھا جے توڑی خیر ہو اور نبی دی شادی صحابہ اکرام دے کرنا جو ہی ہے کہ امہات المومنین ہے نے کہنے قرآن میرے ہتھانے کھلا وہ جنے نبی دے قریبی رشتہ دار بھی سننا او بھی پہ پوچھ دے سن وہ کون ہے جن کی مودد ہم سے مانگی جا رہی ہے تار کادری دی کتاب جے ایس میرے پریب گیس موجود ہے کئی اہل سنت کتابان دا حوالہ دے کے فرمانتے ہیں کال آلی یون پیغمبر نے آگیا پہلا ہونا جو آلی وہاں فاطمہ تو دو جی میری بیٹی فاطمہ وہاں بناہو ماں اگونا دے بیٹے نے انہاں محبت کرو اے بے مانگنا حضرات نبی نال ورطوں بنالو پجھنا بیار دنے کافی لائے کے بیٹھا ہوندہ ہے بولو بولو کافی لائے کے بیٹھا ہوندہ کادلی پانچ سو نہیں ہوندھرا پا نبی نال نہیں ہوندھرا پا کئی بندے اسرہ کردنے پانچ پانچ ہزار بندے نہیں ہوندھرا پہ دیندنے تو میں ان سو دے آنگا دے بزت ہو جانگا اے اللہ دے آ بندے آ اے سارے بندے تے امیر نہیں نا ان دے جنہا پانچ ہزار جو گئے وہ پانچ ہزار دے وے تو جنہا سو جو گئے وہ سو دے وے سلمان تھے تو انہی جنہا محبت کر جنہیں جو گئے انہی بر عباد رہو بھائی جنہیں جو گئے انہی بر تو تے گھر آخری جملہ ہے جنہا بندے اسرہ دیگر بنوانا پاسپورٹ بنوانا میں تے شناختی کار چاہیدے چاہیدے رات دا لمکے آوے باری نار تصویرے وہ آکھنا ہاں بھی لیا شناختی کار وہ آکھے ہوتے کار رہے گئے وہ اندرے آنجو وہ اندھا میری گال سوڑنو میرا آدھا ہے دو سو بندہ پچھے کھلوتا ہے میں سب دو پہلنا ہے اندروں افسر ویسکتا ہے کی گالے شروع کرو وہ اندرے ایک بندہ بیو کو چمڑ گئے شناختی کار چاہیدے کوڑ کوئی تیہا آنڈا میں سب دو پہلے بڑھوانا او تھو اٹھ کے آگیا آئینا وہ اندھا شناختی کڑے آئی نہیں اندھا آنڈا میری گال سوڑنو سنا تو آڈی میری کاند سانجیے تو آڈی آلی تریک تو پتر سکے ڈگ دے نساڈیار اسی روز ہوں جنے ستیری میری کاند سانجیے تے اینجنہ کار وہ اندھا کاند سانجیے کوئی سالن شالن چاہیدے تے دسو تو ساگا اور نہیں فرمائے کوئی بیلے شیل پچھ پیسے پانے نیتے دسو گال او کار جڑی میں کار لینا اندھا اینجنہ کار اندھا ایتھے تے پھرت رہے کتنی نہ لکھنی شناختی کارے ساتھ رہے دیکھتے نا میں اللہ دے بندیا گوانڈی ہونا اور گالے جڑی شاہ منگیے ہو دے کیا بات ہے یار ہم سایا ہونا اور گالے چڑی شاہ میں منگی ہو شناختی کارے اوہا کہ میں پانچ وجہ دے لمکے ہیں اوہاں دے دو درمی لمکیاں رہے نا شناختی کار نہیں تے آنجو جا ساری رات مسلح تے لمکے رو مودہ تے اہل بیت نہیں تے آنجو آباد رو اللہ پاک سنون نبی دی آل دی محبت دی توفیق اطاف فرمائے سرکار نال عشق دی توفیق اطاف فرمائے اور سرکار دے آشقانوں نبی دے فرموداتے عمل دی بھی توفیق اطاف اسی ہو کریے جو نبی چاہ دینا اوہ تو منع ہو جائیے جی تو نبی روک دیں اے دینیں اے ملادیں جنہی محبت ملاد سنکے پیدا ہوندی یہ میربانی فرماؤ اے اپنے کمہ وچھنی سرکار دی محبت میں وچھ رکھو کڑی کڑی شام نو ساؤن لگیا سوچنا کہ دین چاہ جنہیں میں کم کیتے نے نبی رازی کدے کدے تیسی نبی نراز کدے کدے تیسی میرے عزیزو جنہ دی مودت رکھئے جنہ نار عشق کریے نو ایتھے تھے بندیاں ٹوپییاں اس رنگ دیاں رنگ لینے جیڑی پیر دی ٹوپی ہے ایتھے کوالی ایک رنگ کوالی پڑھ دینے کہ میں رنگی گئی میں پیر دے رنگ چاہ رنگی گئی ہادم ہو گئی ہے ایتھے رنگیاں گئی آنے پیر دے رنگ چاہ اٹھے کے لوگ لڑیاں مار دینے نار پھیریاں پان دینے کہ ہادم ہو گئی ہے مرید پیر دے رنگ چاہ رنگیاں جا سکتا ہے کہ امتی نبی دے رنگ چاہ نہیں رنگیاں مہربانی فرماؤ اے اندر وچو رنگ لیاو اندر چاہ اے داری بھی ظاہرے پگڑی بھی ظاہرے کملا اے اندر دے وچو رنگ لیاو کہ ایسی جو کریے ایک اوری ضرور سوچئے ایدھے تے پیغمبر راضی ہے یا ایدھے تے پندہ مرنا راض جنہی پر ساڑی یہ منزل آگئی میری اللہ دے فضلنا سب ٹھیک ہو جائے گا تہہ رہ گیاں چھوٹیاں مکیاں کتائیاں جب اوہ کڑ چڑے گا بطول دا بابا اوہ کڑ چڑے گا حسنہ اندہ نانا لیکن ایسی کوشش کریے اللہ پاک پاکستان دی خیر کرے افواج پاکستان دی خیر کرے اللہ سیاست دانا ہو پاکستان دی متعلق کوئی سوچن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاکستان دی معیشت بہتر فرمائے تاہہ کے ساڑے بچے اٹلی دیا سمندرہ جاکے نہ ڈوبیں پینا دے پر آئیتھے رہے ائیتھے یا سودہ آل ہو جان ائیتھے ی رنگ لگ جان ایک کرم ہونا ہے صرف دعا کرنا ساڑا اللہ دی بارگاچ ادھے نبی دا صدقہ دعا کی تھی ہیں بیمارہ نو شفاہ مل جائے مقروض دا کرزہ غیر تو ادا ہو جائے بے گھر نو گھر مل جائے بے روزگار نو روزگار مل جائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب